بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے فوراں ججمنٹل نہ ہو جائے کریں ان کے لئے فوراں فیصلہ نہ صادر کر دیا کریں وہ جس رب کے بندے ہیں وہ بھی ان کو سپیس دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو وقت دے رہا ہوتا ہے ان کو آپ بھی وقت دیجئے مولانا روم نے کیا شاندار آدمی تھے انہوں نے حضرت عمر عمر فاروق کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مطرب یعنی یہ جو ساز بجانے والا تھا وہ رہا کرتا تھا اور اس نے بہت طویل عمر پائی وہ جب ساز بجاتا تھا تو اس کے سر اتنے شاندار ہوتے تھے کہ لوگ رک رک جاتے ٹھہر ٹھہر جاتے اس کے سروں میں سے سو سو درہ کی آوازیں ہوتیں اور لوگ مہو ہو جاتے وہ لوگوں کی توجہ بٹا دیتا تھا وہ جہاں کھڑا ہوتا اپنا وہ ساز بجاتا اور لوگ جھوم جھوم جاتے اسی طور پر اس کی زندگی آگے بڑھتی رہی پھر وہ ہولے ہولے بڑا ہو گیا جب وہ بڑا ہوا تو اس کی آواز پھٹنے لگی پھٹے ڈھول جیسی ہو گئی اس کی آواز میں سے خرکراہٹ آنے لگی اس کی آواز میں جو چاشنی تھی جو طلب تھی جو محبت تھی جو لوگوں کو مسہور کرتی تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر ظاہرہ جب آواز بدلی خراب ہوئی تو گانا لوگ سننے اب نہیں رکتے تھے پیسہ بھی نہیں دیتے تھے تو یہ ہوا کہ ایک روز وہ بھوک سے بیتاب ہوا اس نے اپنا وہ ستار اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہے میرے رب یہ ستر سال میں نے اس کے ساتھ گزارے اور تیری مرضی کے خلاف گزارے تو جو نہیں چاہتا تھا میں نے وہ کیا اپنی مرضی کی اور تو نے مجھ سے درگزر کیا اب میں بھوکا ہوں اب میں پیاسا ہوں اور کوئی میرا نغمہ نہیں سنتا پھر وہ روتا جاتا تھا اور چلتا جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قبرستان پہنچا اور جا کے اس نے قبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اے اللہ آج صرف تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ آج میں صرف تیرے لیے گاتا ہوں اور تُو سن اور سننے کے بعد اگر تجھے اچھا لگے تو تُو مجھے کچھ دے دینا میرا پیٹ بھل جائے اور میری بھوک ختم ہو جائے پھر اس نے گانا شروع کیا اور اس ستار پہ وہ گاتے گاتے ایک نین کی مدہوشی میں چلا گیا اور اس کا سر اس قبر پہ ڈھلک گیا این اس لمحے حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں تھے ان پہ بھی وہی کیفیت تاری ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا میں اس لمحے کبھی نہیں سویا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو ہی وہ خواب غفلت میں گئے نین کی کیفیت میں گئے تو ایک آواز آئی کہ عمر جا میرا ایک دوست ہے میرا ایک بہت عزیز ہے اس کی ضرورت پوری کر اور اس کے لیے ساتھ سو سونے کے سکے ساتھ سو اشرفیاں لے کے جا اور اس سے کہہ کہ یہ میرے رب نے تیری ضرورت کے لیے بھیجا ہے اور جب تیری ضرورت پوری ہو جائے پھر یہیں پہ آ جانا اور پھر آ کے اور لے جانا حضرت عمر کو وہ قبرستان بھی دکھایا گیا حضرت عمر نین سے بیدار ہوئے انہوں نے ایک تھیلی لی قبرستان پہنچے اب دائے سے بھائیں وہ گھوم رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کون اللہ کا دوست ہے جس کے لیے رب نے مجھے بطور خاص بھیجا ہے پھر انہوں نے ایک دفعہ اس کو دیکھا اس مطرب کو جو گانا گاتا تھا پھر انہوں نے کہا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا we say it's a judgmental ہونا پھر انہوں نے ایک چکر اور لگایا پھر انہوں نے دوسرا چکر لگایا جب تیسے چکر پہ رکے تو تب انہوں نے کہا ہو بھی تو سکتا ہے کہ یہی ہو اندھیرے کے اندر بھی تو روشنی ہوتی ہے پھر اس کے پاس گئے اور وہ حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر کر کھرا ہو گیا وہ لرزنے لگا اور اس نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب تجھ سے مدد مانگی تھی تُو نے محتسب بھیج دیا یہ مجھے بہت مارے گا یہ مجھے سزا دے گا اور میں نے تیرے کے ہاتھ جوڑے تھے کہ میں تیرا احتساب کرنے نہیں آیا جس رب سے تُو نے مانگا تھا اس کی طرف سے تیرے لیے تیری دعا کا جواب لے کے آیا اور پھر اس کو وہ انہوں نے سات سو اشرفیہیں دی اور اس کو وہ تسلی بھی دی کہ جب تمہاری یہ ضرورت ختم ہو جائے تم پھر یہیں آنا تم کو اور بھی ملے گا اور خاتن و حضرات مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جب تک زندہ رہا حضرت عمر اس کی نہ صرف مدد کرتے رہے اتنی زیادہ کی کہ وہ مالی طور پر اسودہ ہو گیا اور اپنے رب سے محبت کرنے لگا اور اس کی عبادت کرنے لگا اور یہوں اس کی زندگی کا پورا رخ پلٹ گیا یہ جو میرا رب ہے یہ بھی کمال چیز ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہم نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوتی اس نے جو دنیا بنائی ہے جو مخلوق بنائی ہے رنگ رنگ کے گناہ کے لیے تو نہیں بنائے ان کو آزمانے کے لیے بلایا جیسے ہم ایک باگ کا مالی ہوتا ہے وہ رنگ رنگ کے پھول پیدا کرتا ہے یہ پھولوں میں کانٹے بھی ہوتے ہیں پر کانٹوں کے لیے تو وہ پھول پیدا نہیں کیا ہوتا کانٹے اس پھول کے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اسی طور پر کتنے رنگ ہیں کتنی چیزیں ہیں ہم فوراں لوگوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں یہ لوگ ہمارے اپنے پیارے بھی ہو سکتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیاں اپنے عزیز بہن بھائی اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ہم کو غصہ بہت آتا ہے اور ہم کو فیصلہ کرنے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے صرف اتنا یاد رکھا کریں میرے رب نے آپ کو عاصف غفور عائشہ امینہ صادقہ یہ نام دیئے ہیں یہ بنایا ہے آپ کو محتسب نہیں بنایا ہے لوگوں کی قبروں میں ان کو ٹانگنے کے لیے ان کو الٹا لٹکانے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا ان کے فیصلے کر کے اللہ کی جگہ خود ان کو جہنم میں پھینکنے اور وہ بھی دوزہ کے آخری گڑوں میں پھینکنے کے لیے یہ آپ کے ذمہیں اس نے رکھا نہیں ہے یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے سو جب جب ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو ہمارے کرنے کرنے نہیں ہے تو پھر ہمارے مو سے نکلتا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا آپ کیسے نہیں معاف کر سکتے اور آپ ہوتے کون ہیں معاف نہ کرنے والے جس نے پیدا کیا جس نے وقت دیا جس نے سپیس دی وہ معاف کرے یا نہ کرے جو اس کی مرضی ہے اور پر وہ تو لوگوں کو جلانے کیلئے پیدا نہیں کرتا آپ کبھی اپنے بچوں کو جو پالتے ہیں پوستے ہیں تو کیا ان کو جلانے کیلئے پیدا کرتے ہیں ہمیں بہت غصہ ہے حجاج بن یوسف پہ کہ اس نے بڑا ظلم کیا بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے پر جب وہ بیمار ہوا تو اپنی ماں کے زانو پہ سر رکھا وہ آنکھیں بند کر کے اس کو ایسی بیماری تھی جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ہوئی تھی اور لا علاج تھی تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ اس کی ماں کے آنسو گر رہے تھے تو اس نے پلٹ کے آنکھیں کھولی اور اس کو دیکھا اور کہا کیوں روتی ہے تو ماں نے کہا بیٹا تُو نے اتنے ظلم کی ہیں لوگوں پہ اتنی زیادتیاں کی ہیں اتنے لوگوں کو مارا ہے کہ میں ڈرتی ہوں میرے رات تجھے پتنے دوزر کے کس گھڑے میں ڈالے تو تب حجاج نے کہا اپنی ماں سے کہ اے میری ماں اگر رب تجھ کو اجازت دے دے کہ تُو مجھے جھنم کے کسی گھڑے میں ڈال اور ہاویاں میں اور اس سے بھی گھڑے تو بتا مجھے کتنی گہری آگ میں اور کتنی سخت آگ میں جلنے کے لیے پھینکے گی تو تب اس کی ماں نے کہا میرے بچے تُو میرا بیٹا ہے تو سو دفعہ گناہگار سئی پر میں تجھ کو کیوں آگ میں پھینکوں گی تو تب حجاج نے کہا کہ وہ رب جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا جانتی ہے کیا وہ اس لیے میرا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے آگ دہکائی ہوئی ہے اور اس نے مجھ کو ڈالنا ہے اور مجھ کو جلانا ہے خاتین حضرات میں نہیں جانتا حجاج کا کیا انجام ہوا ہوگا میرا رب جانتا ہے مجھے جاننے کی حاجت بھی نہیں ہے میں تو اپنے انجام کے بارے میں پریشان اگر مجھے پریشان ہونا چاہیے تو مجھے اپنی جنت کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے اگر مجھے پریشان ہونا چاہیے تو مجھے اپنے دوزک سے دوری کے لیے پریشان ہونا چاہیے کہ میرا فاصلہ بڑھ جائے میں لوگوں کے بارے میں کیوں فیصلے کرنے بیٹھ جاؤں میں ان کے بارے میں کیوں رائے قائم کرنے لگ جاؤں جب یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں اور دنیا بھر سے جب لوگ فون کرتے ہیں تو یقین مانیے ان کا فون ختم ہو جاتا ہے ان کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں مشورہ مکمل ہو جاتا ہے پر میرے ہاتھ تو تب بھی بدے ہوتے ہیں میں پورے دل سے دل کی یکسوئی سے ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب ان کو اس مشکل سے نکال دے وہ مشکل چاہے محبت کی ہو وہ مشکل چاہے رزقی کمی کی ہو وہ مشکل چاہے پیار کی ہو وہ مشکل چاہے رشتوں سے دوری کی ہو اور وہ مشکل چاہے رشتوں کے ظلم کی ہو یہ دس طرح کی مشکلیں انسان پہ آتی ہیں پر ان مشکلوں میں ڈال کے رب آپ کو مارنے کے لیے تو نہیں بھیجتا ممکن ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے سکھانے کے لیے اور یاد کرانے کے لیے بھیجتا ہو اے میرے بندے میں ہوں نا جب میری طرف پلٹ کے آئے مجھ سے کچھ مانگ مجھے یاد کر اور جب جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ عمر فاروق جیسے لوگوں کو بھیجتا ہے اور خالی نہیں بھیجتا تھیلیاں بھر بھر کے بھیجتا ہے یہ تھیلیاں رسکی ہوتی ہیں یہ تھیلیاں خوشی کی ہوتی ہیں یہ کہیں لازم نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمر گزاری جس میں بڑا ظلم آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ آخری سانس تاک اسی ظلم کا حصہ بنے رہے یہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غربت میں زندگی شروع کی میں تو ایسے سینکرونی ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے ماں باپ نے غربت صحیح پر جب ان کی باری آئی تو ان کے خاندر میں سے کسی ایک نے رب کا دامن پکڑ لیا اور رب کے دامن کو انہوں نے پھر چھوڑا نہیں اس سے مانگتے رہے اس کو لوٹتے رہے اور اس جیسا رب دنیا میں کوئی اور ہے کہاں کہ جس کا وہ رب ہو وہ غریب ہو نہیں سکتا جس کا وہ رب ہو وہ محبت سے محروم ہو نہیں سکتا ہم ہی تھڑ دلے ہیں اس سے مانگتے نفرت ہیں اس سے مانگتے دوری ہیں اس سے مانگتے شک ہیں اگر اس سے وہ مانگا کرے جس مطرب نے مانگا تو ستر سال کے گناہوں کے بعد ہی وہ جھولی بھر دیتا ہے اور آپ کو خالی نہیں چھوڑتا اور قبرستان میں کسی کو بھیجتا ہے آپ کی مدد کے لیے اور آخری سانس تک آپ کو پھر عزت سے اور عبرو سے زندہ رکھتا ہے اس عالم میں کہ کہاں فارس کا مولانا روم اور کہاں عرب کا اور مدینہ منورہ کا وہ گوئیہ اور گانے والا اس کی داستان مولانا روم لکھتے ہیں اور اس کو عمر کر دیتے ہیں میرے رب آپ کو دکھوں سے نکالے میرے رب آپ کو اپنے در پہ جھکائے اور آپ کے دل میں اس کی اتنی ساری محبت پیدا ہو کہ آپ سارے دکھوں سے اور ساری دوریوں سے دور ہو جائیں اخترابباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ